نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ہے ایسی نماز پڑھنے کا لوگ بھی کہتے ہیں فلا بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا لیکن کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی پہلے فرمایا نماز میں خشو کرتے ہیں یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے خشو پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں یہ اللہ کا فریضہ ہے محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہوں تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے کہا وہوہ تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے مزے کے لیے لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو اللہ اکبر تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لارہا ہے مسجد کے اندر خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مسلحے پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے سوچیں اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں کبھی ادھر پھینکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے نہیں میں پوری کر کے جانی ہے یہ کیوں کرتا ہے میرے اللہ کا حکم ہے تو خشو کی وہ قیفیت نہ بھی ہو تو کہاں محافظت پھر بھی کرتے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں اولائکہم الوارسون یہ لوگ وارس ہیں یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارس ہیں کس چیز کے وارس ہیں مال کے دولت کے کٹھیوں کے کاروں کے محلات کے کہا اللہ زینہ یارسون الفردوس یہ جنت الفردوس کے وارس ہم فیہا خالدون اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے چونکہ موت کو بھی موت آ چکے گے اب موت بھی نہیں اب ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرضی تم جنتیوں کیا راضی ہو اہل جنت کیا تم راضی ہو تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا ہمیں جنت مل گئی محلات و قصور مل گئے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا سب سے آخر میں جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں سب سے آخر میں اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی جو بندہ سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے جو اس سے تھوڑا سا پہلے آگا اس کو برامدے میں ملی جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی ایسے ہی ہوتا ہے تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گناہدار ہوگا اور جہنم کے رگڑے سی سی کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے وہ کہے گا مالک مجھے یہ 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 چاہیے اللہ فرما کہہ جو تُو نے آرزو کی جات سب کچھ میں نے تھی جھولی میں ڈال دیا اب جنت میں چلا جائے اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے جنت کے کسی درخت کے نیزے جھمپڑا لگا لوں تو کافی ہے چلو کوئی دو مرلے کا تین مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے اس کے لئے تو اتنے ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جائے اور تیرے لئے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے دنیا سے بخاری کی روایت دس گنا جگہ یہ سات برعظم پہ پھیلا ہوا جہاں اور اس کو دس سے ضرب دیں اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتس خوروانت المالک میرے رب تو مجھے رب ہو کے مزاق کر رہے مالک ہو کے مجھ سے مزاق کر رہے بادشاہ ہو کے مجھ سے مزاق کر رہے اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا اللہ اکبر آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی دنیا سے دس گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو پھاٹے شخص کو ملے گی پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید گنج شکر داتا گنج بخش علی اجویری شیخ احمد مجدد الف ثانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا مالت کے حضور جب بندہ اجت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمت بندے پہ ناظر ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دی جائے اور بندہ مسلے پہ سبحان ربی العالی کہ نغمِ علاقتا ہے رکوع کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھیر کے نماز قطن کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتی عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائٹ پہ رکھے دیں یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالے اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ رہے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں جب رکوع میں جاتا ہے تو کندوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاہ کو پکڑ کے جنبش دی حرکت دی موسمِ خزان تھا درخت کی شاہ کے سارے زلد پتے گر گئے ایک صحابی پاس کرے تھے انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاہ کو یوں ہلایا کیوں انہوں نے کہا کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں ایک درخت آیا اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے حضور نے اس طرح درخت کی شاہ کو پکڑ کے ہلایا کہ یوں پتے جھڑ گئے ہم اس منظر کو دیکھتے رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاہ کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاہ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز بڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتی ہے اور وہ پاک اور صاف ہو جائے گا ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہے اور وہ دن میں پانچ ملطبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی مل کچھ اہل رہ جائے گا عرض کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا مل نہیں رہتا فرمایا صلاة و میراج المومنین نماز مومنوں کا میراج ہے عماد الدین الصلاة نماز دین کا ستون ہے حُبِّ بَعِلَيَّ مِن دُنِيَا كُن سَلَاس عَتِّيب بن نِسَا وَجُوْعِلَكُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةُ مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین کی ارتیزیں پسند رہیں خوشبو منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے اور حضور نے یہ بھی اشار کرمایا مَن تَرَكَ السَّلَاةَ مُتَعَمَّدًا فَقَدْ قَعْفَرَ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کی تو کیا یعنی کافروں والا کام کیا حضرت امام فخر بن رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظ اللہ الصلاوات وَالصَّلَاةُ الْوُسْتَ اس قائطِ قریمہ کے تحت ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ حضور کی چوکھڑ کا پتہ بتلایا گیا اب وہ حاضر ہو سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجود کی کے اندر زنہ کر لیا حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال گیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی اب جب کہ میرا ضمیر جاگہ ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کفارہ ہے حضور نے اشارت فرمایا جو تُو نے زنہ کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تُو شادی شدہ ہے اور جو تُو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے اور جو تُو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتقبتِ قبیرہ تُو نے قبیرہ گناہ کیا ہے اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گئے اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے لیکن جس طرح تُو گبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھاتا شاید تیری نمازِ اثر کا ذاہ ہو گئی ہے نیت کیا ہے اور ہم اس بات میں کتنی سستی کرتے ہیں کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھ میں چھلے وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں کپڑے میرے پاک ہیں تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتی ہیں تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا تیرے کپڑے بھی پلید ہیں تیرے دل بھی پلید ہے تو اس کے حضور جھوکے تو دیکھ تن بھی سچھنا کر دے گا تیری دو کو بھی پاکی دے دے گا تیرے کلب کو بھی تحارت بخش دے گا تو اس کے حضور آ جھک اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بلاخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا کتنے گناہ کیا اس نے کتنے جرم کیا اس نے لیکن بلاخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا بلکہ ایک روایت مستند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا کترہ چلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے قشت کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا عالی درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہماری اوپر رحمتیں نازل کرے گا آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مقفی نہیں کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پر مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں مسلمان کے پاس آلاتِ حرب و زرب بھی موجود نہیں ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے سیاسی طور پر مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت ایک عرب چالی کروڑ ہے افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے اتنی قوت اسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی چھپن اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی مادنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی مادنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس وہ سجدے کی آبرو وہ سجدے کی عزت وہ پہشانی رکھے اس رب کو پکارنا جو سب سے بالا ہے جو سب سے بالا ہے جس نے موسیٰ کے فیرون کو نیل کی موجو میں ڈبو دیا کیا پوری امت مسلمہ ایک عرب چالی کروڑ انسان سجدے میں سر ہٹ کے سبحان ربی العالی کے نغم علاب کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور پل قدس کے اندر بہتا ہوا خون شبران سے لے کر قابل و کندھار تک اور موسل سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے ہم کٹ گئے ہم پٹ گئے اثریں بھی موجود افرادی قوت میں موجود سیاسی طاقت میں بھی موجود لیکن اس کے باوجود مسلمان دفتہ چلا جا رہا ہے اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف مو مور دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے جو تین سو طوکر جرد اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے آ جو امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہجکولے کھا رہی ہے ہماری فریاد ہمارا اس تغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک ہمارا کھویا ہوا بقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی اور ان کا کھویا ہوا بقار بحال کر دیا جائے آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے ہم سجدے سے اپنے مالک اپنے مخالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خیراج پیش کریں